میں نو تسمرا تانا تسمرا اے سلح نجر پرامانے کی تاویرہ نجر پرامانے کی تاویرہ ناظرین آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک پلاتینم جوبلی فلم ہے آپ نے سلطان رائی کی بہت ساری فلمیں دیکھی ہوں گی سلطان رائی کو قتل و غارت کرتے دیکھا ہوگا آج میں آپ کی خدمت میں جو فلم لے کر آ رہا ہوں اس فلم کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ سلطان رائی جیسا فنکار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے ہر گاؤں اور ہر علاقے میں ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو کہ شیطان صفت ہوتا ہے بسا چچڑ بھی ایسا ہی شخص تھا جو کہ مکار اور چلاک ہے بسا چچڑ کا کردار شیخ اقبال نے ادا کیا ہے تو ناظرین جس فلم کی آپ سے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے انوکھا داج انوکھا داج انیس سو اکاسی میں ریلیز ہونے والی ایک پلاتینم جبلی فلم تھی اداکار سلطان رائی، آسیا، وعید مراد، دردانہ رحمان، حدیات اسلم ڈار، پروڈیوسر اسلم ڈار، کمر بٹ، مصنف شیخ اقبال، میزک ماسٹر رفیق یہ کہانی چودری حاکم دین کے گھر کی ہے جس کے دو بیٹے ہیں ایک بیٹے کا نام کمال دین اور دوسرے بیٹے کا نام جمال دین ہے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام نورا ہے جمال دین کا کردار سلطان رائی نے ادا کیا ہے نورا کا کردار اداکارہ دردانہ رحمان نے ادا کیا ہے برکتے کی خواہش ہے کہ اس کے بیٹے کی شادی حاکم دین کی بیٹی نورا سے ہو جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جہید وصول کر سکے برکتے کا بیٹا انور ہے انور ایک پڑا لکھا شخص ہے انور کا کردار وحید مراد اور برکتے کا کردار تانی بیگم نے ادا کیا ہے علیہ السلام کشمیری نے انوخہ داج میں برکتے کے غامت کا کردار ادا کیا ہے بسا چچڑ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی برکتے کے بیٹن انور سے ہو جائے اس خواہش کا اضار وہ برکتے سے کرتا ہے لیکن برکتے اس کو بیزت کرتی ہے اور بیزت کرنے کے بعد اس کا مو کالا کر کے اس کو گھر سے نکال دیتی ہے انور اور نورہ کا رشتہ تیہ ہونے کے بعد نکاح ہو جاتا ہے بسا چچڑ قسم کھاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں برکتے کے بیٹے کا گھر کیسے آباد ہوتا ہے بسا چچڑ کا کردار شیخ اقبال نے ادا کیا ہے شیخ اقبال فلم انوخہ داج کے رائٹر بھی ہیں چودری جمال دین کے آتھوں زمین کے تنازے پر قتل ہو جاتا ہے مقدمے کی وجہ سے ساری دولت مقدمے کی نظر ہو جاتی ہے اور جمال دین کنگلا ہو جاتا ہے حویلی اور ساری جعداد مقدمے کی وجہ سے بگ جاتی ہے عدالت میں مقدمہ چلتا ہے عدالت چوری جمال دین کو بائزت بری کر دیتی ہے برکتے بہت سارے جیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے چودری جمال دین سخت پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کنگال ہو چکا ہے جمال دین اپنی بہن نورہ کے لیے بہت سارا جیز اکٹھا کر لیتا ہے برکتے ڈولی لے کر چودری جمال دین کے گھر جاتی ہے چونکہ پسچ چڑھ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ انور کا گھر آباد نہیں ہونے دے گا اور برکتے کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دے گا وہ چودری جمال دین کے مخالفین سے مل کر حملہ کروا دیتا ہے حملے میں انور اور نورہ قتل ہو جاتے ہیں حالانکہ انور اپنی ماں کو منع بھی کرتا ہے لیکن ماں جہیز کے لالچ میں اندھی ہو چکی ہے چودری جمال دین بسا چچڑھ کو بھی قتل کر دیتا ہے اور یوں جہیز کی لالچ کی وجہ سے برکتے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیتی ہے اس فلم میں تانی بیگم شیخ اقبال اور سلطان رہی نے کمال ایکٹنگ کا مظہرہ کیا ہے موسیقی